مانیبل پریزیڈیم موزز ممبرانے بار اسلام علیکم پاکستان کے مقلا کی یہاں پہ نمائندگی ہے دوسری بات رول آف لاؤ کی آج کے جلاس میں بات ہو رہی ہے تو جہاں پر رول آف لاؤ کی بات ہوتی ہے وہاں ایڈمیسٹریشن آف جسٹس کی بات ہے رول آف لاؤ ہے تو ایڈمیسٹریشن آف جسٹس بھی ہے رول آف لاؤ نہیں تو ایڈمیسٹریشن آف جسٹس نہیں تو گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان نے آئین کے تحت نوے دن کا الیکشن کا آرڈر کر دیا رول آف لاؤ یہی ہے کہ اس پر عمل درامت کیا جائے باقی گزارش یہ ہے کہ اصل میں جو رکاوٹیں ہیں ہمارے ملک میں رول آف لاؤ اور ایڈمیسٹریشن آف جسٹس میں اس کا ذکر نہیں کیا وہ ہے ہیڈن فورسز اسٹیبلشمنٹ بڑے دکھ کی بات ہے پچھتر سال سے بائیس کروڑ عوام کو بلکل غلام بنایا ہوا ہے جو شخص سچ بولے گا چاہے وہ جنلسٹ ہو چاہے وہ تحریر میں ہو چاہے وہ ویڈیو لاغ میں ہو چاہے ٹیلیوین پہ ہو کہیں بھی ہو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یہ تمہیں شرم آنی چاہیے تمہارے پاس اگر قرآن پاک میں اللہ ربی کریم نے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم سے اڈریس کر کے فرمایا اے میرے حبیب ان سے کہہ دو یعنی کفار سے اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ انہی دلیل ان کے پاس کہ تم بتوں کو پوچھتے ہو تو اس کے حق میں کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ حضرت علی علیہ السلام کا اسی سے کنٹیویٹی میں ایک فرمان ہے کہ جاہل سے بچو جاہل سے گفتگو کرنے سے علچنے سے بچو کیونکہ جب اس کے پاس دلائل ختم ہو جائیں گے تو آپ سے لڑے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پچھتر سال اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف طاقت ہے ہم آئین کو نہیں مانتے ہم کسی عدلیہ کو نہیں مانتے یار شرم کا مقام ہے آپ پوری دنیا میں آپ کہتے ہو جی ہم مامے چاچے ہیں پوری دنیا کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو ابھی یہ جو نو مئی کے ہوا ہے لاہور کا کور کمانڈر آفیس میں آپ نے سب نے دیکھ لیا کور کمانڈر کو ریزائن کروا دیا گیا اور ایک وی لوگ آپ نے بھی دیک دیکھا ایک ریٹائر کمانڈو نے کہا کہ یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ پہ حملہ ہوا ہے یہ کمانڈوز تھے رینجرز کی وردی میں شرم کا مقام ہے کیا بتایا کہ آر یو پاورفول یار آپ فیران سے تو زیادہ پاورفول نہیں ہو سکتے فیران سے بڑھ کے پاورفول نہیں ہیں آپ خدا کا خوف کریں خدا کا خوف کریں اور بائیس کروڑ وام کو جینے دیں اس ملک میں رول آف لا اور عدلیہ کے جو بھی فیصلہ ہے اس دن سپریم کورٹ پاکستان نے فیصلہ کیا رات بارہ بجے دوسری پارٹ نے تو کچھ نہیں بولا اور اگر آپ کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو یہ ہمارے پی ڈی ایم والے وہاں پہ بیٹھے آپ کا حق ہے احتجاج کا لیکن احتجاج اس طرح مت کریں سپریم کورٹ آف پاکستان ہے آپ گورنمنٹ میں ہیں اس ملک کی تھوڑی سی جو بچی بچائی عزت ہے وہ رہنے دیں آپ کا شکریہ